بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بہت ہی مزیدار کوئک اینڈ ایزی میٹھے کی ریسپی بہت مزید کا بنتا ہے آپ اسے سیلیبریشنز کے لیے بھی بنا سکتے ہیں دعوتوں کے لیے بھی بنا سکتے ہیں آپ کے گھر میں سب کو یہ بہت پسند آئے گا تو پلیز ٹرائے ضرور کیجئے گا تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ایک پین میں ہم نے 1 لیٹر دودھ لیا ہے اس کو ہم پکنے کے لیے چولے پر رکھیں گے اس میں ہم چینی ایڈ کریں گے 12 ٹیبل اسپون یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کریے گا اس کو ہم پکائیں گے جیسے ہی اس میں اوبال آنے لگے گا تو اس میں ہم کسٹڈ پاورڈر ایڈ کریں گے 4-5 ٹیبل اسپون کسٹڈ پاورڈر ونیلا کسٹڈ پاورڈر ہم نہیں ہا لیا تھا اور پانی میں اس کو ہم اچھا سا ڈیزولف کر لیں گے اس میں کسی طرح کی گھٹلیاں نہیں ہونے چاہیے تو یہ بہت اچھا سا کسٹڈ پاورڈر پانی میں ڈیزولف ہو چکا ہے ہم اوبالتے ہوئے دودھ میں اپنا کسٹڈ کا مکسچر کو تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے اس میں کسی قسم کی گھٹلیاں نہ پڑیں تو یہ کسٹڈ اچھا سا ہمارا پک چکا ہے تھک ہو چکا ہے یہاں پہ ہم تھوڑا سا یلو فوڈ کلر ایڈ کر رہے تاکہ یہ اور پریزنٹیبل لگے اس کو مکس کریں گے کسٹڈ ہمارا اچھا سا ریڈی ہے اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے کسٹڈ ہمیں کمپلیٹ تھنڈا کرنا ہے یہاں پہ ہم اپنے کسٹڈ کے لیے جیلیز بنا لیتے ہیں تو یہاں پہ ایک دیکچی میں ہم نے ون کا پانی لیا ہے اس میں اب ہم کرسپو ریڈ جیلی کا ایک پیکٹ ایڈ کریں گے اور اس کو ہم اتنی دیر پکائیں گے کہ ہماری جو جیلی ہے وہ پانی میں اچھی سی ڈیزولو ہو جائے جیسے ہی ڈیزولو ہو جائے گی اس کو ہم کسی بھی پلیٹ میں اس کو نکال لیں گے اور اسے تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے جیسے ہی یہ تھنڈی ہوگی تو یہ اچھی سی سیٹ ہو جاتی ہے بلکل اسی طرح ہم اپنی گرین جیلی کو بھی ریڈی کر لیں گے ڈبے کی ریسیپی میں اس میں ٹو کپس پانی لکھا ہوتا ہے لیکن آپ ہمیشہ ون کپ پانی ڈالا کریں ون کپ پانی ڈالنے سے آپ کی جیلی جب بن کے سیٹ ہوتی ہے تیار ہوتی ہے تو وہ بہت اچھی سالٹ تیار ہوتی ہے اور بہت اچھے اس کے کیوبز کر جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے دو کپ کی جگہ ایک کپ ہی پانی یوز کیا تھا تو یہاں یہ تھنڈی ہو چکی تھی اور دیکھیں آپ اچھی سے اس کو ہم نائف سے اس کے کیوبز کٹ کر لیں گے تو جیلیز ہم آئی ریڈی ہے اور اس کو ہم نے کیوبز میں کٹ بھی کر لیا ہے یہاں پہ ہم ٹی کےک یوز کر رہے ہیں لیئرنگ میں اس کو سپریٹ کرنے کے لیے ٹی کےک کی ریسیپی بھی آپ کو ہمارے چینل سے مل جائے گی یہ ہوم میں ٹی کےک ہے اس کو بھی ہم اچھے ساتھ چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیں گے یہ ٹی کےک ہمارے کسٹڈ کے لیئرنگ میں یوز ہوگا تو یہاں پہ جیلیز اور کیک ہم نے اچھے سے کٹ کر لیے اب ہم اس کی لیئرنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو ایک ڈش میں ہم سب سے پہلے بیس پہ ہم جو ہم کسٹڈ تیار کیا ہے وہ اچھا سا سپریٹ کریں گے کسٹڈ ہمارا اچھا سا تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے جو ہم نے کیوبز کیے تھے کیک کے اس کو اچھے سے سپریٹ کر دیں گے اب اس کے اوپر ہم کیلے یوز کر رہے ہیں باریک باریک سلائس کر کے یہاں آپ کیلے کے علاوہ اور بھی فروٹس یوز کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے کٹ کر کے اب ان کے اوپر ہم اپنی ریڈ اینڈ گرین جیلیز جو ہم نے سیٹ کی تھی اس کے ہم کیوبز یہاں پر اس طرح ڈال دیں گے اگین اس کے اوپر ہم ایک لیئر کسٹڈ کی دیں گے اور کسٹڈ کی لیئر کے اوپر پتلے ہم اس طرح سے اس کے اوپر سپریٹ کر دیں گے اور اپنی ریڈ اینڈ گرین جیلیز کو بھی اس کے اوپر اچھا سے سپریٹ کر دیں گے اور اس کو ٹاپ پہ کور کر دیں گے اپنے بچے ہوئے کسٹڈ سے تو ڈیکوریشن کیلئے یہاں پہ ہم نے وپٹ کریم یوز کی ہے اس میں ہم نے تھوڑا سا بلو فوٹ کلر ایڈ کر لیا تھا ڈیکوریشن کمپلیٹلی آپ کی چائز ہے آپ جس طرح چاہیں اپنے کسٹڈ کو اچھا سا ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اسے تھنڈا کرنے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے کمپلیٹلی ٹپ تھنڈا ہو جائے گا تو ہم اس کو سرف کریں گے تھنڈا تھنڈا اس کو آپ انجوائے کریں یہ بہت مزے کا بنتا ہے اسے پلیس ٹرائے ضرور کیجے گا اگر ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیس چینل سبسکرائب کریں ساتھ ہی دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آئندہ آنے والی ریسپیز بھی آپ کو ملیں thank you for your time اللہ حافظ